اسلام علیکم ہمارے جو آپس کے میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے گھر میں ایک اچھا محول رکھنے کے لئے اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے آپ مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں آپ سن رہے ہیں لائٹ اپ وچھوار کو یا دیکھ رہے ہیں جو ایک ہفتہ وار پروگرام ہے اور وہ باشاور والدین ہم کیسے ثابت ہو سکتے ہیں اور باشاور طریقے سے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں یہ ہے اس کا اس پاڈکیسٹ کا اس انٹرنیٹ ریڈیو کا ٹاپک اب آج ہم بات کریں گے کہ کون سے عوامل ہیں جو ہم جو بچوں کے لئے امید ثابت ہو سکتے ہیں ان کے لئے یقینی ہم ان کے لئے بنا سکتے ہیں اور اس سے وہ ایک اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں تو رشتہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں شامل ہوتا ہے یا ہر چیز ہماری زندگی میں رشتوں سے قائم ہوتی ہے اور وہ ہم کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہر چیز کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور ہمیں جو رشتے ہیں ان سے ہماری زندگی بنتی ہے تو امید ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے اگر آپ کو کوئی مختلف رائے ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں اپنے کومنٹ سے میری ویب سائٹ پہ جا کے لائٹ اپ اچھوہ ڈاٹ کوم پہ یا پھر آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پہ جب آپ لائٹ اپ اچھوہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تو آپ وہاں پہ بھی اظہار کر سکتے ہیں آپ انسٹرگرام یا فیس بک پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اوزر کر دیں اور یا ویب سائٹ کے ذریعے سے کر دیں تو امید ہے کہ آپ ضرور مجھے برابطہ کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ لوگ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور آئندہ بھی اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ کچھ ہفتوں کے لیے آپ سنیں گے یہ پاڈکیسٹ جو کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا محول گھر میں اور پر امید اور پر اعتماد محول کیسے مہیا کر سکتے ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں کہ ایک معاون جو نیٹورک ہوتا ہے ایک محول کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک صحت مند قسم کا محول بنا رہے ہیں اور وہ تعلقات اچھے ہوں تو پھر اچھا ہی ہوتا ہے گھر میں بھی اچھے تعلقات ہوں اور باہر بھی بچے فطری طور پہ ہی پر امید پیدا ہوتے ہیں یہ سائنس کے مطابق بھی ہے ہمارے تجربے کے مطابق بھی ہے بچے بہت ہی خوش اخلاق اور خوش ہوتے ہیں ہم ان کو ڈانڈ ڈانڈ کے یا ان کو ہر چیز پہ جو رکاوٹیں کریٹ کر کے اور روک روک کے ان کو ایک ایک عجیب سا انسان بنا دیتے ہیں اور ان کو اپنی جو ان کی اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ جو ایک سپونٹینیٹی ہوتی ہے یا ان میں ایک وہ زندگی کی ایک کو خوش طریقے سے خوش خوبصورتی سے دیکھنے کا جو ایک زاویہ ہوتا ہے اس کو ہم ان کو روک روک کے ہی ختم کر دیتے ہیں میرا یہ تجربہ یہ بھی ہے تو کوشش کریں کہ ان کو تھوڑا سا پنپنے دیں ان کے خیالات کو سنیں ان سے بات چیت کریں اور ان کو تھوڑا سا کرنے دیں ہر چیز ہمارے مطابق نہیں ان کی ہو سکتی بہرحال بچے فطری طور پہ جیسے کہ میں نے کہا پور امید ہی پیدا ہوتے ہیں اور ایک گھر میں اس کو پور امید محول برقرار رکھنے کے لیے والدین اپنی زندگی میں کیسے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں پہلے تو آپس میں آپ کا کیسا تعلق ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب کوئی مشکلیں آتی ہیں یا مشکل حالات آتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس سے کیونکہ بچے تو اثر لیتے ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا کہ میرے والدین میرے ماں باپ کیسے اس چیز کو لے رہے ہیں کیا آپ کوئی سی شکست کو شکست کے مقابلے میں چیلنج کے طور پہ لے کے اس کو چلتے ہیں یا اس سے سیکھ کے کچھ اس کی بہتر صورتحال بنا لیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس سے نا امید ہو کے اور الزام تراشی کریں اور مطلب اس میں سے نکلنے کا طریقہ نہیں بلکہ الزام تراشی کر کے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور مطلب آپ سوچیں کہ یہ اس کا قصور ہے یا آپ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے کہ نہیں میں اپنے حالات بہتر کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں تو بچے پھر ان میں پھر وہ فلیکسبلیٹی لچکدار نہیں ان کا ذہن رہتا یا ان کو یہ ہر وقت رہتا ہے بس یہ نہیں ہوا تو بس اس کام تب اور کچھ نہیں ہو سکتا ان میں یہ ایبیلٹی پیدا کرنی چاہئے کہ اگر ایک راستہ بند ہوئے تو ہم دوسرا راستہ کوئی ڈھونتے ہیں اگر دوسرا بند ہے تو تیسرا ڈھونتے ہیں تو اس سے ایک تو پور امید رہتے ہیں آپ اور ایک آپ ہر وقت نا کنسٹرکٹیو وے سے آپ اس کے سلوشن فائنڈر بھی ہو جاتے ہیں آپ چیز کو ماننا ضروری ہے کہ ہاں بھئی یہ نہیں کہ آپ ڈینائل میں ہو اور آپ اس کو گوارہ نہ کریں اور آپ یہ تو ہے ہی نہیں ایسے غلط فہمی نہیں ڈالنی اپنے لئے لیکن آپ اس میں ہر چیلنج اور ہر مشکل کو اس کا سامنا پوری طرح سے کر کے اس میں سے نکلنے کے طریقے نکالنے چاہئے ٹھیک ہے اور اس سے پھر آپ پور امید بھی رہتے ہیں اور آپ کو ہر وقت ایک ایک امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہئے وہ ہمارا دین بھی کہتا ہے دین اسلام نے ہمیں یہ سکھا ہے تو وہ والدین جو ایسے کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں خیال کرتے ہیں اپنے بچوں کا ان کا احترام والدین کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ذہنی طور پہ بھی وہ میاری بھی ہوتے ہیں اور معنی خیز وقت گزارنے کا ان کا بھی مطلب ان کا اچھا وقت گزرتا ہے معنی خیز بھی ہوتا ہے اور پیرنٹس بھی آپس میں ایک اچھا ان کا اس سے بھی بہت اچھا رابطہ ان کا آپس میں بنتا ہے ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں والدین کو مستقل مزاجی اور ہمدردی کا نمونہ بھی بنانا چاہیے اپنے آپ کو تاکہ ان کے بچوں میں بھی وہ آئے خاندانی تعاون ہم اہنگی اور استحقام جو ہوتا ہے وہ بھی پور امید ماحول بناتا ہے اور آپ کے اردگرد اس سے بھی بچوں پہ اور آپ کے جو بھی اردگرد ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے تو دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کو گھر میں اگر پور اعتماد اور محفوظ ماحول ملے اور ان کو وہ محسوس ہو کہ ہاں میں اپنے گھر میں جو ہوں وہ ہو سکتا ہوں تو وہ دنیا کا پھر مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے اس کو آپ خود اس کی مش کر کے دکھائیں آپ خود موڈل کریں اس کو آپ حقیقت پسندانہ پسندانہ قسم کا اہتاف فراہم ان کو کریں کہ جی یہ ہے اور وہ پھر گھر میں بھی سچ بھی بولیں جھوٹ نہ بولیں ان کو ایسے ڈراما کرنا نہ سکھائیں ان کو حقیقت پر مبنی زندگی گزارنے کی اس کی مثال قائم کریں آپ لوگ تو وہ پھر بچوں میں بھی آئے گا اور پھر بچے جو ہیں وہ دنیا کا مقابلہ بڑے خوش اسلوبی سے اور اچھی طرح سے کر سکیں گے تو مایوس نہیں ہوں گے ہر چھوٹی سی بات پہ اور بڑی بھی بات ہو تو کم از کم اس طفان میں سے نکل نہ آئے گا خود سے اس کی موڈلنگ کرنے سے آپ میں ایک اچھا محول پیدا ہو سکتا ہے اور آپ کے بچے جو ہیں ان چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ تھے چند نکات جو میری نزدیک کیسے ہیں جو ہر کوئی آسانی سے بھی کر سکتا ہے لیکن پہلے آپ کو اپنے آپ پہ توجہ دینی پڑے گی اور آپ کو اپنے جو جس کو کہتے ہیں تعلقات ہیں وہ آپ حقیقی طور پہ اگر اچھے ہوں گے تو بچوں کو نظر آئیں گے تو آپ کو زیادہ اس پہ کام نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ سہی ہوں گے تو بچے بھی سہی ہوں جائیں انشاءاللہ تو اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجئے امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے سنیں گے شیئر کریں گے اپنی فیملی سے اور اپنے دوستوں سے آپ ضرور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے شکریہ